کیسے ہیں میں مناغشی آپ لوگ کے لئے ایک بہت اچھی ریڈنگ لے کے آئی ہوں ریڈنگ مینز کی یونیورسل میسیجز انجلز میسیجز لے کے آئی ہوں کیا ایک تھوڑا سا آپ کا حلکا سا وقت لوں گی میں آپ کو بتانے کے لئے کہ سب لوگ لائف کے ریگارڈنگ ریڈنگ ہوتی ہے یا کریئر کے ریگارڈنگ ریڈنگ ہوتی ہے آج بتانے کیوں میرے کو گائیڈنس ملا تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ اس پہ ریڈنگ کی جائے وہ چیزیں بتائی جائیں میرے ویورس کے لئے کہ اگر لائف کو کیسے اچھا بنایا جائے ہم کہاں پہ ہم گلتی کرتے ہیں میرے ویورس کہاں پہ اگر گلتی کر رہے ہیں یا ہم لوگ کہاں پہ گلتی کرتے ہیں اس پہ including می اور ہم لوگ گلتی کرتے ہیں اس کو گلتی کو گلتی نہ ماننے کے ignore کرتے ہیں کیونکہ ہم لوجک سے سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو آج ہم اس پر ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یونیورس ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں انجلز ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور گاڈ ہمیں ڈیوائن ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے کہ ہمیں کہاں پر ہم پہلے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمیں جو بھی تھیم آئے گا اس کے ایک آرڈنگ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس طرح سے ہمیں بتائیں گے ڈیوائن انجلز کہ ہمیں کہاں کیا کام کرنا چاہیے اور ہماری جو گلتیاں ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں ہم رشتوں میں کریئر میں کہتے ہیں کہ ہمارا دندہ اچھا ہنے چل رہا ہمارا کریئر اچھا ہنے چل رہا ہماری پڑھا اچھے نہیں چل رہا ہماری شادی اچھے نہیں چل رہی ہے تو کیوں نہیں چلتی ہے کیا ریزن ہے تو وہ ہی ہم ریکویسٹ کریں گے آج ڈیوائن سے کی پلیز بتائیں ہمیں سب کو کی ہم کہاں پہ گلتیاں کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایکچھولی ہم پہلے نکالیں گے کی ہماری گلتیاں کیا ہے ڈیوائن پلیز ہمیں پلیز بتائیں گے دیر نہ کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں are you ready yes we are ready to receive lots of information okay okay divine archangel michael ہمارے archangels spirit guides ascended masters کیا کہنا چاہتے ہیں ایک کارڈ آگیا okay یہ اس میں میں بھی شامل ہوں آپ یہ میں سمجھو کہ میں بہت بڑی لات ساب ہوں میں نے سب کو چھو کر لیا ہمیں ہمیں لائف ٹائم تک سیکھنا ہے ہم مرتر دم تک ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اگر جو سوچتا ہے کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے لئے ریڈنگ نہیں ہے لائف ٹائم سیکھنے بڑے بن جائیں ہم کچھ بھی کتنے بھی گیانی بن جائیں کتنے بھی وزڈم ہمارے اندر آ جائیں لیکن ہم سوچتے چھوٹے سے بچے سے بھی ہم چاہیں گے ہم اگر اس کی کوئی چیز ہمیں لگ گئی ارے واہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تو کیا ہم نہیں لیں اس کو بتاؤ یا ہم کہیں نہیں ہم تو بہت بڑے لات ساب ہے بھئی ہم تو کیا بولتے اس کو بہت بڑے گیانی دھیانی ہے ہم تو نہیں لیں گے ایسا نہیں ہوتا جو اچھے انسان ہوتا ہے نا وہ چھوٹ اسے بچے سے بھی کسی سے بھی اس کو بھی گرو مان لیتے یار مان گئے گرو تم سے کچھ سیکھنے کو ملا نا آپ سوچ ہوں گے بہت بولتی ہے یہ مجھے اچھا لگتا آپ لوگ اسے بات کر نا اور کھیل کھیل میں پتا کر لیں چاہیے اور کیا نہیں کر چاہیے 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 چلو ایک کار اور لیتے ہیں yes اور bottom of the deck ہے devil اور اس دل میں تو تین تلوار ہی گزی ہوئی ہے بھائی چلو یہ بھی لیں گے یہ بھی بتا رہا ان سے بھی ہمیں پتا کریں گے ڈیوائن ہمیں کیا کہنا چاہتے اور وہ کہہ رہے کہ لینا بہت ضروری ہے yes اس کے نیچی کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے king of want ٹھیک ہے تو چلیے ہم کہاں پہ گلتیاں کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے نا شانتی سے بات کرتے ہیں جلدی باجی نہیں کریں گے کار نکال لیتے یہ بھی ریف لیکشن سب سے پہلا کارڈ ہے ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے تو ہم دو کارڈ لیں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور دو کارڈ لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیوائن کی help سے ان کی کیا گائیڈنس ہیں کیا میسجز وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں لائف میں تاکہ ہماری لائف بہت سموود گو ٹھیک ہے سوری میں نمیلٹی پکڑ رکھیں کارڈ مجھے لگ رہا ہم اوکی انسائیٹی رجیکشن کوئی بات نہیں بل اچھے کارڈ دی ہیں دی جیسے ہم ایسی دی ہیں اور کہہ رہے تمیز میں آجاؤ سودھر جاؤ سمجھا سمجھا ہوتی ہے ذمہ دار ہو تم اپنے کمیوں سے سیکھو اور آگے بڑھو اچھا تو کارڈ نہیں دیکھ رہے تو اوکی میں تھوڑا سوپر گرتی ہوں ایک منٹ تو کیا ہے سب سے پہلے ہمارے اندر کمی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی اس کو ہم گرانٹی لیتا ہے گرانٹی لیتا ہے means کی کسی نے کچھ کہا دیا تو سب سے پہلے ہوتی ہماری ایگو اور جہاں ایگو ہوتی 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 ایگو بہت گندی چیز ہوتی ہے ایگو میں سب کچھ آجتا ہے فیر بیس انرجی ہوتی ہوتی these are kind of ego ہے نا تو these things are kind of ego تو یہ ego جو ہوتی ہے ہمارے رستے میں دیوار بن جاتی ہے ہم overthink کرنے رہتے ہیں یہ بھی ایک ego ہے کہ overthink تب کرتا انسان کہ وہ سوچنے بھی مجبور ہو جاتا اس نے میرے کو اگر گندہ بولا تو ایسا کیوں بولا ایسا میں نے کیا کر دیا جو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں کیونکہ اپنی کمیہ انسان کو کبھی نہیں دکھتی ہیں اگر وہ کوئی بھی انسان ایسا سوچتا ہے آپ کو میں بتا دوں گائز کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں لیکن فلانے نے مجھے ایسے بولا تو کیسے بولا ہمت کیسے ہو اس کی بولنے کی تو سب سے پہلے بات تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کے اندر بہت بڑا ایگو ہے اگر چیزوں کو accept کر لیتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میں ایسی ہوں نہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نے بولا ہے تو کچھ سمجھ کہ یہ میرے اندر کیونکہ آپ کے اندر جو انرجی ہوتی ہیں گنڈی یا positive انرجی یا negative انرجی وہ reflection آپ کو بہار ملے گا دوسرے لوگ آپ کو آئینہ دکھائیں گے سمجھ رہو میری بات کیا کہنا چاہ رہی ہوں وہ آئینہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ ہی دکھتے ہیں کوئی دوسرا third party تو نہیں دکھتے نا یہ آپ پڑوسی تو نہیں دکھتا فوٹو میں تو آپ ہی دکھتے ہیں شیشے میں آپ ہی دکھتے ہیں تو آپ reflection ہے نا وہ تو پھر جب آپ بہار ہی شریع reflection ہے تو ہماری اندر ہوتی ہو بھی reflection آپ کو لوگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ mirror کرتے ہیں سمجھ گئے آپ آپ کی لوگ ہمیں کیوں گندے ملتے ہیں ہمیں کیوں اچھے نہیں ملتے ہیں تو آپ ہی کاران وہ گندے ملتے ہیں آپ ہی اچھے لوگ ملتے ہیں آپ کو اوکی تو یہاں کو لے کے اگر آپ past میں رہتے ہیں یا آپ کو کچھ گفٹ نہیں دیا یہ آپ گفٹ دینا تھا کچھ بھی ایک positive way میں بھی آپ سو سکتے 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 لوگوں کے بیچ میں اگر لوگوں نے آپ کو پریشان کر رکھا تو آپ گھر جاتے ہیں آپ خود گھرے ہوتے ہیں سامنے نظارہ بلکل دکھے گا آپ دل کی سنتے دیماغ سے بھی سن رہے ہو بلکل بہر بھی ہو گئے ہو بلکل کچھ سنتے ہی نہیں ہو اور آپ سوچتے کہ میں بیلنس بنا رکھ رکھا رہا رہا ہوں نہیں آپ اندھوں کی طرح چل رہے ہو جیسے رہتے بھی آپ آنکھوں کے بینا آنکھوں کے رہتے ہو کیونکہ آپ کو پاس پاس کیا ہے consciousness آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کی میں کس consciousness میں ہوں ہے نا لوگ آپ کا دل توڑتے ہیں ہمیں یہ بولا جا رہا ہے سب سے پہلے جو چیز آپ کو hurt کرتے وہ آپ کی ہے ہی نہیں آپ کو hurt وہ چیز کرے جو آپ کے اندر ہیں چیز اگر آپ کے اندر بیماری ہے پریشانی ہے درد ہے وہ آپ کا ہے اگر آپ درد ہو رہا تو دوسروں کے نہیں ہوگا اگر آپ کو hurt ہوا ہے تو وہ درد تب ہی آپ دیا گیا ہے وہ energy وہ سمان آپ درد پانی ہے نہیں سکی مٹی ہے لیکن آپ خود دیں گے خود دیں گے خود گے خود گے خود تب جا کے پانی ملتا لیکن ہوتا تو ہے نا تو یہ ہی جو نے کی ہے بھگوان کو بھی کرم کا حساب دینا پڑا تھا بھگوان کو بھی تو ہم تو بہت معمولی سے انسان ہیں نا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لیکن ایک بات سمجھو جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اگر وہ کسی اور کی ہے تو چیز اگر آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے تو آپ سوچتے انسان نے میرے کو دھوکہ دیتے ہیں اگر آپ کسی بھی طریقے سے پیار کرتے ہیں ایک سال چلا آپ کا ریلیشن ایک سال چلا اب یہ بائی گرل فرنڈ کا ریلیشن ہوتا کنیکشن تو ہوتا ہی نہیں آج کنیکشن کیا ہوتا سول کنیکشن ہوتا کنیکشن کسی دکھتا ہی نہیں بس تھوڑا ایک اٹیشمن ہوا ایک اٹریکشن ہوا اور سمجھ جاتے ہیں یار میرے تو بہت بڑا رشتہ ہے میرے تو اس کے بینا جی نہیں سکتا مر گئی تو ہو گیا آپ کی آتما بھی آپ کی نہیں ہے آپ کی آتما بھی اس اشور کی ہے اس اشور کے ہی انشو آپ کچھ نہیں ہے آپ صرف یہاں پہ ایک ادھار کی زندگی ہے اس کو ٹھیک سے جی کے آپ کو واپس اپنے گھر جانا ہے جہاں سے آپ آئے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے آپ سکول میں جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں پڑھ کے اپنے گھر واپس آجاتے ہیں سکول میں تھوڑی نہ بیٹھ رہتے ہیں جب تک فائنل اگزام نہیں ہوتا ہے تو سکول کس لئے یہ بھی دھرتی ہمارا ایک پلینٹ یہ یہ سکول کی طرح ہمیں یہاں بھگوان نے چھوڑا سیکھو اور میرے پاس آجانا تم سوچ گھوم کی آتا ہوں چلو وہاں پہ لیسن لرن کرنے ہوتے ایسے کرما ہوتے وہاں create ہوتے پھر دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے تو سیکھ نا تو ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ سیکھو تو پھر آپ لوگ کہتے بھگوان ہمارا یہ سب کر دیا تو یہ جو چیز ہے نا یہ چیز یہ چیز بھگوان کہتے یہ آپ کی میری نہیں ہے اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو اچھے ماں کیا کہتے سٹرانگ بنانے کے لئے چل اٹھ کچھ نہیں لگا کچھ نہیں ہوا کھڑا ہو جا کچھ نہیں ہوتا تھوڑی پہ کبھی کھڑا ہی نہیں اپائے گا اس کو ڈیپینڈنسی کی عادت رہی اس کو اپنے ماں باپ کے اوپر ہی بس رہ گا کہ میرے جو بھی ہیں میرے بڑے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا بننا جاتے تو ٹھیک کوئی بات نہیں بھگوان کہتا ٹھیک میں ایسے نئی دھوکہ دینے سے کام چلے گا ایسے لوگ بھی ہوتے تو ان کو ایسا ججشمن ملتا ہے یہ چیزیں ہم کہہ رہے ہیں تو اگر ہم نے چیزیں دیکھ لیں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز ہمارے لئے بوری ہے تو ہمیں کبھی دکھ ملی نہیں سکتا جو دکھ ہوتا سمجھ گئے آپ ہمیں دکھ نہیں لگتا کیونکہ ہم سمجھ جاتے جب ہم نے ہاتھ پگڑوا دیا بھگوان کو تو بھگوان اپنا سمجھ سمجھ کر دینا چاہی جو چیز آپ کنٹرل میں کھانا ہے کنٹرل میں کام کر کتنا پیسہ مجھے ملے کتنا میں محنط کر کرنا پڑتا ہے کرم کرنا ہے باقی ریزلٹ آپ کو اوپر والی کے ہاتھ میں چھوڑ رہے لکھ بہت لکی ہوں کیوں بولتے آپ بھگوان کو سرنڈر ہیں اس لئے آپ بولتے میں لکی ہوں بس کام کر رہے اچھ جاب میں انٹرویو دے رہے ہیں پڑھائی کر رہے تو اگر آپ نے سرنڈر کر رکھ ہے تو بھگوان آپ کی ہلپ کرتے بھگوان کہتے ہے کہ اگر صحیح آپ پہ انسان چلتا ہے تو میں اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہاں پہ گلتی کرتے ہماری لائف کیوں ہل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیوں ہم لوگ غلط چیزوں کو اپنا لیتے ہیں کیوں ہم ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ یہ چیزیں اگر آتی ہیں تو ہم ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے یا تو لسٹ ہمارے اندر زیادہ ہو جائیں گی یا پھر ہم لوگ کیا کریں گے بلک سنے گی کسی کی نہیں میرے کو نہیں سننی ڈر ایک دیکھو انسان بہت تیلنٹیڈ ہوتا ہے بہت کچھ کرنا چاہتا لیکن وہ سوچتا کہ میں بند گیا ہوں اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو تو آپ اپنے من کی سنو اپنی آتما کی سنو اپنی دل کی سنو اور ان بندیش سے آجاد ہونے کے لئے بھگوان کہتا ہے کی فری ہو جاؤ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے پر محنت کریں گے محنت کا فل وہ دے گا لیکن آپ کو محنت کر نی کرم کرتے جاؤ محنت کا فل اوپر لیکن پھر بھی مستی میں ہے کہ مجھے یونیورس تھام لگا مجھے کوئی نہ کوئی سمبھالنے والا ہے کوئی سپورٹ ہے میرے ساتھ لیکن بس چل رہا اپنی مستی میں چل رہا شانتی سے چل رہا پیشن بھی اس کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ لیکن اس کو وشواس ہے اندھا وشواس ہے بھگوان پہ اور کیا ہے ریفلیکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسا آپ اندر سے ہوتے ہیں ایسے ہی باہر دنیا میں آپ ملتا ہے تو اپنے اندر کی چیزوں کو صحیح کر لیجئے تو آپ باہر بھی اچھا لگے گا باہر بھی آپ کو ایسے ہی انرجی کے انرجی آپ کو اٹرکٹ کریں گی اور آپ کی طرف اٹرکٹ ہوں گی ٹھیک ہے آئیسولیشن کیا ہوتا ہے آئیسولیشن میں انسان کو روکا جاتا ہے جیسے اکیلا کر دیا اس کو ہم بہت اکیلے سے پڑ جاتے لیکن ہم اکیلے نہیں ہوتے ہمیں بھگوان نے اکیلا کر دیا ہوتا کچھ سیکھ نے کے لئے اپنی من منو ستیتی کو جاننے کے لئے کہ میں کیا کر رہا ہوں کچھ جاننے کے لئے آپ کو کچھ سیکھ نا ہے اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے ٹھیک ریجیکشن اگر آپ کو لائف ملتا ہے کہ اگر آپ ریجیکٹ ہیں کسی بھی چیز سے تو آپ کے لئے آگے کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے ریجیکشن ایک بہت اچھی تھیرپی ہے لائف کو آگے اچھا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی انٹریو میں کسی بھی ریلیشن میں تو سمجھو کی بھگوان نے آپ کے لئے کچھ اچھا کر کے رکھ ہے ٹھیک ہے انزائیٹی 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 ہوتی ہے دیکھو لائف ہیں ہم لوگ اور کتنا بھی کرو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہیں یہ جو سمجھانا چاہتی ہوں کہ انزائیٹی تب ہوتی جب ہم انزائیٹی کو invite کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کہ ہم کسی اپنے دل کی نہیں سنتے ہیں دوسروں کے کہنے میں آکے اپنی چیزوں کو spoil کرتے ہیں اپنی آتما کو اپنے کو acknowledge نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اپنے سے پیار نہیں کرتے ہیں تو انزائیٹی ہمارے انزائیٹی کے بہت سارے کارن دل ٹوڑ گیا یا سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے کیا کہا جاؤں کیا کروں یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے انٹیویشن کی نہیں سنتے ہیں رجیکٹ کر دیا مجھے کسی نے تو تب جا کے آپ کو یہ انزائیٹی ہوتی ہے یا ایسی سٹک ہو جاتے ایسی نیگٹیویٹی سے کھل جاتے آپ سمجھ نہیں آتا رستہ نہیں ملتا آپ لوگوں کو کیا کریں کیا نہیں کریں تو یونیورس آپ یہ کہنا چاہتے آپ کی سکس صرف کس پہ ہے آپ اپنی انٹیویشن کی سنو اچھے سے رستے پہ چلتے رہو کرم کرو فل کچھا مت کرو اچھا سوچ اچھا کرو multiply reflect ہو کے آپ کی طرف وہ چیز اچھے سے آئے گی reflection یعنی کہ جب آپ برا کرتے برا آتا ہے تو جب آپ اچھا کریں گی تو اس کا reflection بھی آپ کو infinite روپ سے multiply ہو کے آپ کے پاس آئے گا ہی آئے گا اوکے angel guidance دیکھ لیتے angels کیا کہنا چاہتے اگر کوئی آپ کا question ہے تو آپ اپنے من میں سوچ لیجئے اور angels آپ جواب دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آج کی guidance تھی ٹھیک ہے trust دیکھیں angels بھی کہتے کی کوئی بھی چیز کوئی بھی process ہے life بھی process ہی ہے life بھی ایک طرح کا process ہی ہے اس process کو ڈھنگ سے کر لے تو life بہت اچھے سی smoothly ہماری بیٹھتی ہے تو trust کرنا سیکھئے forgiveness کرنا سیکھئے ھیک ہے ishwar کہتا ہے angels بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کام کر رہے تو اس پر trust کر سیکھو اور لوگ کو forgive نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا آج لوگ کہتے کیسے ماف کر دوں اس نے میرا ایسا کر دیا تھا وہ بلاس کر دو یار ان کو ٹھیک ہے وہ بھی خوش رہے تم بھی خوش رہو دیرے دیرے سب بھول جاتے نا in the near future اگر کسی کا question ہے کچھ کام کا شادی کا تو ان کی شادی in near future میں ہو سکتی ہے unlikely اگر آپ لوگ اپنی intuition کی نہیں سنیں یا اپنے کام کو اچھے سے نہیں کریں گے یا آپ for granted لیں گے ہر چیزوں کو یا negativity سے overthinking کریں گے تو یہ کیا ہوگا negativity آپ گیر لے گی پھر آپ بند جائیں گے پھر آگے بڑھ نہیں سکتے بلکل بڑھ سکتے تو یہ overthinking نہیں کرنی یہ جگل نہیں نہیں کرنی ہے نہیں تو سب خراب ہو جائے گا اوکے unlikely آپ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو افسر ملتے ہیں اور ان افسر کا ان opportunities کا فائدہ اٹھانا آپ کو کہا جا رہا ہے کی کی ایسے فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک کیسے grab کرنی ہے let go کرنا کرنا ہر چیز مطلب یہ نہیں سب let go کر تو negativity سب مطلب ہے میرا negative thinking negative thoughts negative چیزیں ٹھیک کیا ان کو آپ کو let go کرنا ہے اوکی گائز یہ تھوڑی سی بڑھ گئی کیونکہ میں چاہ رہی تھی آپ کو اس help ملے اور جن چیزوں سے آپ کو help میگی میرے کو بہت اچھا لگے گا thank you universe thank you angels آپ نے مجھے موقع دیا میرے viewers کو سمجھانے کے لئے اور ٹھیک میرا channel subscribe اور like ضرور کیجئے گا تاکہ جو بھی اچھے سی motivational videos میں بنا آپ کے لئے مجھے بہت اچھے اچھے comments اگر آپ بتائیں کر کے آپ کو ایسے بنا ایسے بنا تو میں ضرور بنا گی اور یونیور صاحب کی انجل صاحب کی ضرور مدد کریں گی god bless you guys thank you so much love you all